بے سیدھے ور کو اگر اردو زبان کے اندر بدائے و سنائے کہا جائے تو بے جانے ہو جیسے عربی میں بدائے و سنائے ابو بکر علاودین کا آسانی رحمت اللہ لے نے لکھی اس طرح اردوی زبوبین نے دارلون دیوبن کے راہنما جلیل القدر خیردید وقت کے مرشد ہزاروں کتابوں کے مصنف اور وقت کے دے بدل فقی مولانا اشرف علی صاحب نے جو بے اشتدہ ور لکھی ہے بہت قیمتی کتاب بہت قیمتی کتاب حضرت کی چار کتابیں ایسی ہیں کل کتابیں تیرہ سو پہنسٹھ ہیں جو صحیح سلیمان نے جمع کیا ہے پھر مولانا سرفراستان نے تیرہ سو پہنسٹھ چھوٹی بڑی پوری ادوری ساری ملاکر بندی ہے اور امت محمدیہ میں کوئی ایسا مصنف نہیں ہوا ہے جس نے اکیلے تیرہ سو پہنسٹھ کتابیں لکھی ہو سب سے بڑے مصنف عبد الرحمن ابن الجوزیے ان کی بارہ سو کتاب ہے تکاسی قرآن کریم کی تفاظی ہے لیکن مولانا اسرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ کی چار کتابیں کافی تھی اگر یہ ساری نہ ہوئی ایک بہشتی دیورد یہ تو خواتین کے لیے ہیں مردوں کو میں نے ضرورتاً بتائی اس کے علاوہ چار اور قرآن مجید کی تفسیر بیان القرآن اصلاح انقلاب امت دو اتاکشف ان محمد تصوف تین بوادر و نوادر چاہ یہ چار وہ بیشتی دیورد تو ایک ضرورت و نساء ہے یہ چار کتابیں حضرت عقیب الامت کی تفسیر بیان القرآن اس پر آگے میں مکمل کلام کرنے والا اور اصلاح انقلاب امت اتاکشف ان محمد تصوف طریقت تصوف پر انسائکلوپیڈیا ہے اور آخری تصنیف عضرت کی آخری اس میں اعلان کیا ہے کہ جو اس میں ہے وہ آخری ہے جو اس سے پہلے معارض ہے وہ غیر معتبر ہے بوادر و نوادر رجال کے لیے اور علماء کے لیے جتنا فیض بجائے سنائے سے ہے اس سے سو گنہ بڑھ کر فیض انشاءاللہ بوادر و نوادر سے ہو میرا شادرد اور مجھ پر اعتماد کرنے والا مجھے اپنا استاد ماننے والا اور میری دعایں لینے والا اس کے لیے ضروری ہے حیئن میتن سفرن حضرن جس جگہ وہ بیٹے رہے سہے بیان القرآن کا بہترین نصفہ ہے بوادر و نوادر اسلا انقلاب امت اتاکشف اپنے پاس رہے انشاءاللہ و تعالی دین دنیا میں صلوح رو ہوگا ہمیشہ علم عمل باہبار رہے ہیں یہ چار کتابیں سفرن حضرن حیئن میتن حالن مالن صحتن برزن آپ نے قریب میں رکھ لو انشاءاللہ فیضیاب ہوں گے آئے گا زمانہ کہ تجھے یاد رکھیں گا اور جب دیکھو گے تو ہر کروٹ بواد ہوگا تو خدا تعالی مارے استاذ پر جزائے خیر دیں کہ انہوں نے زبردست توجہ دلائی بڑی تعقید کے ساتھ انشاءاللہ اتنا خیص پائیں گے کہ اتنا آج تک زندگی میں تم نے نہیں پایا جو اس کے پائیں گے پورا کو کفل پیری اسلام